آروپ رتی آروپ کے دور میں ایک بڑا آروپ یہ لگ رہا ہے کہ جو یہاں پر پیسہ ماف کیا گیا یا رشوت کا پیسہ ملا اسے پنجاب چنابوں میں لگائے گیا تھا یہ بڑی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے تو کیجریوال سرکار پر گمبیر آروپ لگے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ رشوت کا پیسہ جو ملا وہ پنجاب چنابوں میں لگانے کا آروپ ہے تو یہ اس وقت کی بڑی خبر بڑی جانکاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایل جی نے ایکسائز ریتی کی سی وی آئی جانشری سفارش کی ہے اور اب یہ معاملہ کافی زیادہ طول پکڑتا جا رہا ہے کیونکہ کیجریوال سرکار پر یا روپ ہے اور ان کے سب سے خاصم خاص منیج سساوڈیا پر سیریسی رہا روپ بہت ساری آملیتائے ہوئی ہیں بہت سارا بھشٹا چار ہوا ہے اور یہ سب بھشٹا چار اروند کیجریوال جی کی دیکھ ریک میں ہوا ہے اس ایکسائز کے اندر ایکسائز پالیسی کے اندر ہم نے جو کمپلین کری تھی اور جو دستاویج ہمارے پاس ہے اس میں تین میجر چیزیں ہوئی ہیں اس کے اندر پہلی ٹینڈر کی شرطوں کے حساب سے کارٹل الاؤڈ نہیں تھا اور دستاویج کہتے ہیں کارٹل ہوا ہے ٹینڈر کے حساب سے بلیک لسٹڈ کمپنی الاؤڈ نہیں ہوتی ہیں لیکن ڈلی کے اندر دو زون میں نام لے رہا ہوں کھاؤ گلی کر کے ایک کمپنی ہے اس کو دو ٹینڈر دیے گئے دو زون دیے گئے ڈسٹیبوشن کے لیے اور تیسرا مینفیکچرنگ کمپنی الاؤڈ نہیں ہے ریٹیل سیکٹر کے اندر لیکن یہاں پہ نیاموں کو دھتا بتاتے ہوئے دیتے ہوئے ان کو اس مینفیکچرنگ کمپنی کو ریٹیل کا سیکٹر دیا گیا اور یہ سب کچھ بہت بڑا گھوٹالا اس دلی کی سرکار نے کیا ہے عام آدمی پارٹی اروند کیجریوال کی سرکار کٹر بھئی مان سرکار ہے یہ شکایت میں نے سی بی آئی کو ریٹیلنٹ گورنر صاحب کو اکسائز پالیسی کی اوپر دی تھی آج گورنر صاحب نے جو اس کی اوپر سی بی انکوارنشیٹ کی ہے میں اس کے لیے بدھائی دیتا ہوں ان کو بھی اور دلی اور دیش کی لوگوں کو کیونکہ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا یہ اکسائز پالیسی تیلر میڈ تھی کچھ لوگوں کو بینیفٹ دینے کے لیے تھی اروند کیجریوال نے اپنے چہتوں کو کام دیا اور یہاں تک ان کے لیے بارہ پرسنٹ پروفٹ تیہ کیا تاکہ چھے پرسنٹ اس میں سے لیا جا سکے اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اروند کیجریوال کے منتری اور جن جن لوگوں نے پیسہ لیا تھا اب بہت جلدی تھیار جل میں دکھائی دیں گے موسیقی